اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیل فرہاد بی بی این کے نیوز بریٹن کے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنچ سے مرک میں موسمیات کی پیش خیاسی تلنگانہ میں اگلے تین دنوں میں ہلکی تج درمیانی بارش کا امکان عوام میں بیچائنی بارش سے ملے گی راحت یا بڑھے کی گھر میں بے موسم برسات اور اولے گلنے سے تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر فصلوں کو ہوا نقصان سی ایم کیسی ایر نے چیف سیکریٹری کو نقصانات کی جانچ شروع کرنے کا دیا حکم مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ حکومت و حتداران کو دی دھنکی کہا گوھر کیے بغیر ظالمانہ رویہ اختیار کیا تو عوام کی طرف سے لڑائی ہم لڑیں گے تلنگانہ کی نئی سیکریٹریٹ کی تصاویر ایر ایمیل سی کے قویتہ نے ٹویٹر پر کی شیئر ویرل ہوئی تصویریں تیس اپریل کو بی آر امبیڑ کر تلنگانہ سیکریٹریٹ کے افتتاح کا دیا اشارہ سپریم کورٹ ایڈوکیٹ اور ممتاز قانوندان محمود پراچا کی انتیس اپریل کو دو روزہ دورے پر حیدرباد آمد مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا سید شاق قیر الدین قادریندی جانکاری تھی اور عادل آباد ایسائیوں کی جانب سے قبل اول کی بازیابی اور فلسطینیوں سے اظہاری اگانگت اسرائیلی جارہیت کے قلاف ہاتھوں میں پوسٹر لے کر کیا گیا قاموش احتجاج یہ تیر لائنز بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ میں موسم ہر دن بتلتا جا رہا ہے حالانکہ پچھ رہے ایک ہفتے سے شدید گرمی کی مارچ ہر رہی تلنگانہ کی عوام کو معمولی راحت مل سکتی ہے دراصل مارکہ میں موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں ہلکی سے درمیانی بارش اگلے تین دنوں تک ہو سکتی ہے مارکہ میں موسمیات کے مطابق اس دوران آسمان پر بادل چھائے رہیں گے شام یا رات میں ہلکی تا درمیانی بارش یا گرہ جو چمک کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کا امکان ہے اس کے علاوہ ٹیمپریچر سینتیس ڈگری کے آس پاس رہنے کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے قابل ذکر یہ بھی ہے کہ گدشتہ ہفتے ہونے والی غیر معمولی موسیلہ دھار بارش اور رولے گرنے کے بعد اچانک سے ٹیمپریچر بھی بڑھ گیا تھا اور عوام گرمی کی شدہ سے بے حال ہو گئے تھے اس مرتبہ بھی جب موسمیات کی جانب سے اگلے تین دن یعنی چوبیس پچیس اور چھپیس سپریل کے لیے ہلکی تدرمیانی بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے تو عوام اس لیے بھی بے چین ہو گئی کہ معمولی بارش سے گرمی سے راحت کے بجائے کہیں مزید پریشانی نہ ہو جائے اس درمیان ریاست میں اگلے پانچ دنوں تک ٹیمپریچر میں چار ڈگری کی گراوٹ کی پیش قیاسی بھی محق میں موسمیات نے کی ہے اس کے علاوہ اس دوران چند مقامات پر تیس تچالیس کلوپیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے اور ساتھ ہی گرہ چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے تیلنگانہ میں حالیہ دنوں ہونے والی بے موسم برساس سے بڑے پیمانے پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اس زمن میں تیلنگانہ کے سی ایم کے سی آر نے چیف سیکریٹری شانت اکماری کو ہدایت دی ہے کہ بے موسم بارش سے ہوئے نقصان کی جانت شروع کرے خاص طور پر چوب ڈنڈی اور کریم نگر کے دہی منڈلوں میں بے موسم بارش سے کافی نقصان ہوا ہے سی ایم کے سی آر نے بے موسم بارش سے ہوئے زرن نقصان کے بارے میں زلہ کلیکٹر سے بات چیت کرنے اور ریپورٹ بنانے کو کہا ہے تاکہ آگے کی کاروائی کی جا سکے قابل ذکر ہے کہ جمعہ کی رات بھی بے موسم بارش اور آندھی اور تیز ہواوں نے ریاست کے کئی حصوں میں دستک دی کسانوں کے کٹی ہوئی فصل کو سکھانے کے لیے رکھنے کے بعد بارش ہونے سے یہ بھی کئی اور کافی نقصان ہوا گئی سیدھی پیٹ میدک اور آس پاس کے دیگام نقامات پر عام کی کئی باغات بے موسم بارش اور اولے گرنے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں سنٹرل ہومنسٹر عمیر شاہ آج تلنگانہ پہنچے ہیں ان کے اس دورے کے پیش نظر تلنگانہ کی چہوڑڑا لوک سبا حلقے میں وجہ سنکلپ سبا کا انقاط کیا گیا تھا آئیے دیکھتے ہیں اپنی تقریر میں عمیر شاہ نے کیا کہا 24 میں اگر پھول پکچر دیکھنا ہے موڈی جی کو پردان منتری بنانے کا تو اس کے پہلے ٹریلر آتا ہے تلنگانہ میں بھاجپا کی سرکار بنانے کا بنائیں گے سرکار مطل کئی سارے کئی سارے پروڈیکٹوں میں برشتہ چار کی گنگا بہائی ہے انہوں نے تلنگانہ کو اپنے پریوار کے لیے ایٹی ایم بنا کر رکھا ہے مگر اب تلنگانہ کی جنتہ جاگروت ہو گئی ہے اور میں تلنگانہ کی جنتہ کو کہنے چاہتا ہوں نیلجتہ کے ساتھ کوئی سرم کے بغیر OVC کے ایجنڈے پر ایک کیسی یار چلتے ہیں وہ تلنگانہ کا سوطنطر دا دین بھی نہیں مناتے ہیں مجھے بتاؤ سردار پٹیل نے تلنگانہ کی رچنا کی نیجام کو بغیرہ تلنگانہ سوطنطر دا دین منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے جوہر سے بولیے منانہ چاہیے نہیں منانہ چاہیے میں آپ کو وعدہ کرتے جاتا ہوں موڈی جی کے نیترط میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنائیے ہیدر آباد میں پریڈ گراؤن میں پوری دنیا دیکھے ایسا تلنگانہ سوطنطر دا دین ہم منائیں گے ہم نہیں درتے ہیں مجلس سے مجلس آپ کے لیے مجبوری ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نہیں تلنگانہ تلنگانہ سرکار تلنگانہ کے لوگوں کے لیے چلے گی اوہ ویسی کے لیے ناہی چلے گی موسیم موسیم ریجرویسن کو ہم سمارکت کر دیں گے یہ ادھیکار تلنگانہ کے اب سیئرنگ مجلس کے پاس ہے جو کار کی ویسا اچھی ہو سکتی ہے کیا ہو سکتی ہے کیا سنٹرل منسٹر کشون ریڈی نے مانک کشوری نگر میں اسپطال کی تعمیر کیلئے پہل کر رہے بستی کے باشندوں کے ساتھ ایک چہتی کا اظہار کیا بتا گیا ہے کہ مقام لوگوں نے مانک کشور نگر میں یونیورسٹی کی جگہ پر اسپطال کی تعمیر حکومت یونیورسٹی کے لیے عراض افراحم کرے گی تو مرکز کی جانب سے فنڈ الارڈ کر کے ایمز کی طرز کا اسپطال تعمیر کیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے ترنگانہ حکومت اور اہلکاروں کو انتباہ دیا کہ اگر غور کیے بغیر ظالمانہ رویہ اختیار کیا تو ہم عوام کی طرف سے لڑائی لڑے گے مش dysfunction ج Traffic بد drawn جس موسیقی ایک بد موسیقی 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 کر ایم ایل سی اور سی ایم کے سی آر کی بیٹی کے قویتہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر نئی زیر تعمیر تلنگانہ سیکریٹریٹ کی چند تصاویر پوسٹ کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اس ٹویٹ میں انہوں نے بتایا کہ اسی مہینے یعنی اپریل کی تیس تاریخ کو ڈاکٹر بی آر امبر کر تلنگانہ سیکریٹریٹ ریاست کو مل جائے گی قویتہ نے اپنے ٹویٹ میں آگے لکھا کہ سی ایم کے سی آر کا وزن ہے کہ وہ ترقی پیش ریفت اور پروگریس کو تلنگانہ اور ہماری عوام کے متراتب بنا قابل ذکر ہے کہ ریاست کی نئی سیکریٹریٹ کا کام جنگ قطوط پر جاری ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ نئی سیکریٹریٹ کے افتتاح کو لے کر مختلف تباریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے تاہم ان تباریخ پر افتتاح انجام نہیں دیا جا سکتا اب کہ قویتہ کے اس ٹویٹ کے بعد پھر ایک مرتبہ تیس اپریل کو نئی سیکریٹریٹ کے اناؤگریشن کی تاریخ کا اشارہ مل رہا ہے تلنگانہ کی ٹوریزم منسٹر سنیواز گوڑھ نے آج تلنگانہ ٹوریزم کو فروغ دینے کی مہم کے طور پر ویرانسی کے ٹینٹ سٹی کے طور پر مشہور نیران کا دورہ کیا تاکہ تلنگانہ آنے والے سیاہوں کو اس طرز کا ایکسپیرینس دلایا جا سکے ان کے ہمراہ پرنسپل سیکریٹری سندیب کمار سلطانیہ اور ٹوریزم کے ایم ڈی منوہر بھی موجود ہے سپریم کورڈ ایڈوکیٹ اور ملک کے ممتاز قانوندان محمود پراچہ انتیس اور تیس اپریل کو ہیدرباد کے دورے پر آ رہے ہیں اس بات کی اطلاع صدر مسلم یونائٹیڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سیعہ شاہ محمد قیر الدین قادرے نے دی ہے کہ ہمارے ملک کے ممتاز خانوندان اور مایاناس ایڈوکیٹ جناب محمود پراچہ صاحب جو محتاج تعریف نہیں ہے آپ کا نام ہی ایوانوں کو لڑکا بندام کر دیتا ہے آج وہ عظیم شخصیت الحمدللہ مسلم یونائٹیڈ فیڈریشن کی دعوت پر وہ شہر ہیدرباد تشریف لا رہے ہیں اور محمود پراچہ صاحب انہیں بنتیس اپریل کو ہیدرباد پہنچیں گے اور بنتیس اپریل اور تیس اپریل دو دن کے لیے ان کا شہر ہیدرباد میں خیام رہے گا اور اس دوران مسلم یونائٹیڈ فیڈریشن اور ڈیموکرٹیک ایڈوکیٹ اسسوشیشن کی جانب سے دو پرعلام ترتیب دیئے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو انخرید مکمل تصیلات سے آپ کو واقع کروا جائے گا اور مین ارمان اس کا یہ رہے گا کہ ملک میں مینارٹیز اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اس تعلق سے خانون کی روشنی میں اس کا حل جلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں ایک مضبوط لاحے عمل یہاں پر ترتیب دیا جائے گا اس کے لیے دو اجلاس لکھے گئے ہیں ایک ونتیس اپریل کو رہے گا اور دوسرا تیس اپریل کو رہے گا بلٹن میں وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم قبریں بلٹن کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں آدل آباد میں کلید الفطر کی نماز کے بعد سٹوڈنٹ آف اسلامک ارگنائزیشن آدل آباد کی جانب سے قبل اول بیت المقدس کی بازیابی فلسطینی مظلوموں کی حمایت میں اسرائیلی جارہیت کے قلعہ ہاتھوں میں پوسٹر لے کر خاموش احتجاج کیا گیا اس موقع پر راکٹر زبیر نے کہا کہ ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر مزید اقصہ میں داقل ہو کر فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے مسجد اقصہ کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے اور مسجد اقصہ پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو قابل مضمت ہے انہوں نے امت مسلمہ سے خبل اول بیت المقدس کی بازیابی اور فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنے کی گزارش بھی کی لوگوں کو یاد کریں جو جیلوں کے پیچھے ہیں جن کے پر ظلم ہو رہا ہے جو ہندوستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو پلسطین میں ہر رمضان میں وہاں مسجد اقصہ کی اندر لوگوں کے پر ظلم کیا جاتا ہے وہاں پر ہماری ماں کو بچوں کو مارا جاتا ہے وہاں پر مقضید کے اندر گز کر ملٹری وہاں پر ظلم کرتی ہے اور مسجد اقصہ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر خفضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی معنی سے لیکن اس لیے جگہ پر تقیب ہوتی تو پر تقیب کو محسوس کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہی پوشوں میں شامل کرے ان کے پریشانیوں کو دور کرے اور مسجد اقصہ کو جل سے جل مسلمانوں کے خفضے میں لائے اور ہم تمامی مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ وزید اقصہ کے لئے اور پلسلین کے لئے اپنی دعاوں میں خاص طور پر ان کو جانتے ہیں عادر آباد قانقہ محمدی نصرتی اجمیری سے وابستہ نوجوانوں نے عالم اسلام بالقصوص عادر آباد کے مسلمانوں کو عدل فطر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے امن سلامتی و خوشحالی کی دعا کے ہیں قانقہ محمدی میں عدل فطر کے موقع پر حضرت سیاد نصرت علی چیستی نے خصوصی قطاب کیا اللہ حضرت سیاد نصرت علی چیستی وہ کان سے چھوڑ دے یہ خیاب آجر ہے کہ کانقہ کی بات ہے یہ اولیاء قرمانے باروں کی بات ہے یہ تبیندر شرک رنگ کو لیے ہوئے ہیں اے خرمناس تجھے تو پھر تری تقدیر کی قبراہیت پر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اس لئے میرے دوستو میرے بھاریو یہ کانقہ محمدی کا نظام یہ سال کے بارا نہیں ہے یہاں کی معفیر یہاں کی مدالی یہاں پر اپنے آنکے روزانا ہے بیسٹ فرینڈ ہیلپ ویلفیر سوسائٹی آدھر آباد کے ذریعہ تمام موسم گرمہ کی مناسبت سے عوامی مقامات گاندی چوک ریلویسریشن ودگر کا دورہ کرتے ہوئے راہگیروں اور مسافروں میں چھانچ کی تقسیم کا پروگرام منقت کیا گیا اس پروگرام میں محمد افتقار الدین محمد رفیق کے علاوہ محمد مسعود نے شرکت کرتے ہوئے حصہ لیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ادھر الفیتر کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے بیسٹ فرینڈ سوسائٹی کے مختلف پروگراموں کے اقراز وہ مکہ سے دیان کیے گئے ویسٹ فرینڈ سوسائٹی کے مختلف پروگراموں کے مجھگا پمپڑن ایک دل رجحت مجھگا پمپڑن دلید موسیقی 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 سیوہ فاؤنڈیشن صدر آدرباد قواجہ سراج الدین نے اپنے ٹیم کے ہمراہ رمز اسپتال آدرباد پہنچ کر ٹی بی پیشنٹ کے لیے نیوٹرنشن کیٹس فراہم کیا سیوہ فاؤنڈیشن کی ٹیم غریب مستعق لوگوں کی امداد کے لیے پیش پیش رہتی ہے حضرباد کے مغلپورا پولیس اسٹیشن لیمٹس میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور دو بچوں پر نیند کی حالت میں ہتوڑے سے حملہ کر دیا سب تین بجے کے قریب پیش آئے اس واقعے میں شدید زخمی قاتون کو عثمانیہ دوقعنے میں شریک کر آ گیا جہاں اس کے حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ دونوں بچوں کا علاج کیا جا رہا ہے کل رات تین بجے میرے پپا نے میرے ممی کو ہتوڑے سے سوگیا سے والے کو مارے تھے ہتوڑے سے مارے تو بہت اچھا جیادہ مار لگا تھا تو میں ماجو ہی سوگیا میں اٹھ کے دیکھے تو مار لے رہی تھے میں روکنے کو گیا بیچ میں بیچ میں میرے بییا گیا تو ہم دونوں کو مار دیئے تھے میرے پپا بھی ہم دونوں کو بھی صرف مارے گٹسے ممی سوگے تھے اٹھایا تو انہاں انکانشس ہوگے اٹھایا تو نہیں اٹھ رہی تھے اور خون نکل رہا تھا پپا کو فون دے ہو بھولے تو نہیں دیے کیوں مارے بھولے تو بھی کیابینے بھول رہے ٹیسٹر لے کے ہاتھ کان انہاں بھی کاٹ لیا تھے ٹیسٹر لے کے انہاں بھی کھاٹ لیا تھے اس کے بعد اوپر آنٹی رہتے ایک نرس ان کے ساتھ فون لے کے ایمبلنس پور کر کے چار بڑے تک ہسپیٹل کو آئے ڈاکٹرز دیکھ کے بھولے انکانشیس ہے بہت سیریس ہے برین پورا ڈیمیج ہو گیا ڈیڈ ہو گیا برین پورا بلیڈ بھلٹ ہوا لیکن سرجری کر سکتے ہیں بلیڈ پورا بلیڈ جاتا لیکن برین ڈیڈ ہو گیا جنڈہ نہیں رہ سکتے بولے ڈاکٹر بچنے کی بجے ہمار کو نیمہ علم لیکن صبح ہم لوگ سو گئے سب لوگ اچھے نین میں تھی پپا سدن میں ہاتھوڑا لے کے گٹ سے مارے پون نکلا ہم بھی روکنے کو گئے دونوں میں روکنے کو گیا بھئی آپ پپا کو روکنے میں ممی کو بچار ہوں میرے کو بھی مارے دونوں کو بھی ٹاکے لگے ہمارے پپا کو ہمارے جان کو ہمارے جان کو کترہ ہے تو پی کے بھی ہمارے گھر کو آکے پھر سے میرے بمی کو کئیسے مارے ہمارے اس کی پہلی شادی ہوئی ہمارے کو معلوم نہیں ہمارے کو نئے معلوم ہمارے کو معلوم ہونے نہیں شادی ہوئے مر گئے ہمارے شادی تھوڑے دن اچھے تھے بات میں پنچہ دوتے جاتے اب آخری میں آٹھ دین کے پھر ہمارے بڑے اممہ کے پیرا پڑھا پڑھ کے اب اتنا بڑا کارنامہ کر دیا اب کیا ہے یہ دو بچوں کو مارا اور اممہ کی جورو کی اتنی سیریس ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا رنگا ریڈی زلے کی شنکرپلی منڈل کی پرویدہ گاؤں میں اتوار کی آدھی رات کو کتوں کے حملے میں چالیس بھیڑیں ہلاک ہو گئے پرویدہ گاؤں کے گولہ گڑیم انانتی نے معمول کے مطابق فارم میں بکریان رکھی تھی جب آدھی رات کو کتوں نے بھیڑوں کے ریورڈ پر حملہ کر دیا اس حملے میں چالیس بھیڑیں شدید زخم ہو کر موقع پر ہی دم توڑ گئے پرویدہ سرپنج کے معاملے کی طرح ملتے ہیں وہ فوراں وہاں پہنچے اور جائے حاصل کا معاینہ کیا اس موقع پر متاثری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مرنے واری بھیڑوں کے نقصان کی تلافی کی جائے اور اب آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نصر موقع میں موسمیات کی پیچ خیاسی تلنگانہ میں اگلے تین دنوں میں ہلکی تا درمیانی بارش کا امکان عوام میں بیچائنے بارش سے ملے گی راحت یا بڑھے کی گھر میں بے موسم برسات اور اولے گلنے سے تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر فصلوں کو ہوا نقصان سی ایم کیسی آر نے چیف سیکریٹری کو نقصانات کی جانچ شروع کرنے کا دیا حکم مرکزی وزیر کشن ریڈی نے تلنگانہ حکومت و حدداران کو دی دھنکی کہا غور کیے بغیر ظالمانہ رویہ اختیار کیا تو عوام کی طرف سے لڑائی ہم لڑیں گے تلنگانہ کی نئی سیکریٹریٹ کی تصاویر ایمیل سی کے قویتہ نے ٹویٹر پر کی شیئر وائرل ہوئی تصویریں تیس اپریل کو بی آر امبیڑ کر تلنگانہ سیکریٹریٹ کے افتتاح کا دیا اشارہ سپریم کورٹ ایڈوکیٹ اور ممتاز قانوندان محمود پراچا کی انتیس اپریل کو دو روزہ دورے پر حیدرباد آمد مسلم یونائٹر فیڈریشن کے صدر مولانا سید شاہ قیر الدین قادرِ ندی جانکاری تھی اور عادل آباد اسائیوں کی جانب سے قبل اول کی بازیابی اور فلسطینیوں سے اظہاری اگانگت اسرائیلی جارہیت کے قلاف ہاتھوں میں پوسٹر لے کر کیا گیا قاموش احتجاج بی بین نیوز بریٹن میں فلحال کیلئے اتنا ہی دلچس پروگرام اور دیگر تازہ ترین اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے بی بین چینل موسیقی 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 موسیقی